نورہم یسا بین عیدیہم و بی ایمانہم ان کا نور مومنوں کا نور نیکیوں کا نور خیر کا بھلائی کا اچھائی کا ان کے دین کی تبلیغ کا تعلیم کا اور خود عمل کرنے کا نور ان کے دائیں ہاتھ اور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا دور تک پھیل رہا ہوگا یقولون وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا ہاں ہمارے لئے ہمارا نور مکمل کر دے ہمارا نور ہم پر تمام کر دے یہ کیوں کہیں گے نور تو ان کو ملا ہوگا پھر کہیں گے کہ نور پورا کر دے اس لیے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو شروع میں کچھ روشنی ملے گی پھر تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے گی بجھ جائے گی جیسے دنیا بجلی چلی جاتی نا ان کی بجلی چلی جائے گی تو مسلمان بھی خوف زدہ ہوں گے اچھا یہ کن کی روشنی چلی جائے گی یہ ان لوگوں کی جو پہلے کبھی نیکی کی حالت میں تھے پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوا منافقت کے ساتھ اور ایمان کی خرابی کے ساتھ دنیا سے گئے تو وہ جو پہلے اچھا حال تھا وہ دکھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جس طرح برائیوں میں ملوث ہو کے وہ دکھائی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا وہ نور ان سے چھن جائے گا یا منافق ہوں گے کہ جو ایمان کا ظاہری دعویٰ کرتے تھے تو ظاہری طور پر تھوڑی سی روشنی دکھائی جائے گی اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا تو ایمان والے دیکھ کے ڈر اٹھیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساتھ والے گھر میں بجلی چلی جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بھی نہ چلی جائے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی روشنی چلی جائے گی تو وہ بھی پریشان ہوں گے اور دعائیں کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واخفر لنا انکا علا کل شئیل قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہا نبی جاہد الكفار والمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے یہ کفار اور منافقین کون جو ایمان والوں کو دین پر نہ چلنے دیں جو ایمان والوں کے لیے دین کا رستہ مشکل کر دیں ان کے ساتھ وغلز علیہم سخت رویہ اختیار کیجئے حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی دور میں حکم یہ تھا کہ منافقوں کو نظر انداز کرو ان کو معاف کر دو درگزر کرو جانے دو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ یہ کیوں تھا شاید کہ یہ بھی کسی وقت انسان بن جائیں یہ بھی کسی وقت ہدایت پا جائیں لیکن جب ان کے اندر کوئی خیر کوئی خوبی اور کوئی بھلائی نظر نہ آئی تو پھر کیا ہوا کہ نہیں اب ان کے اوپر سختی کرو یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہر اس جگہ پر ڈٹ جاؤ جہاں تمہیں دین سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جانے لگے لوگ یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ویسے چل رہے تھے نا تو آگے دیکھتے ہیں نا فسلنے والی جگہ آگئی تو ہم اپنی پوری قوتیں مجتمع کر لیتے اور پورے جماع کے احتیاط سے پاؤں رکھتے ہیں کہ فسل نہ جائیں اسی طرح دین کے راستے پر بھی بہت سی فسلنے والی جگہیں آتی بہت ساری فسلنے والی جگہیں آتی کبھی کوئی لالچ انسان کو فسلاتا ہے کبھی کوئی خوف فسلاتا ہے کبھی کوئی دوست احباب فسلاتے ہیں کہ چلو چھوڑو میری خاطر یہ کر لو لیکن انسان لوگوں کی باتوں میں آکے فسل جاتا ہے آپ دیکھیں یہ بچے سگرٹ کیوں پینے لگتے ہیں دیکھا دیکھی نا دوستوں سے دوست کیا کہتے ہیں ایک کش لگا کے تو دیکھو چلو صرف ایک دفعہ ٹرائی کرو میری خاطر کر لو اور وہ بیٹھے بیٹھے وہ پہلے اس دھوئے کو سنگتے رہتے ہیں پھر آستہ آستہ وہ اچھا لگنے لگتا ہے پھر لے کے پی لیتے ہیں پھر آدھی ہو جاتے ہیں پھر بڑے بڑے پیسے اس پر جلار ڈالتے ہیں سگرٹ کیا ہے پیسوں کو جلانا ہی ہے نا شیطانی کام شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا تھا دھوئے سے پیدا ہوا تھا اور یہ بھی ایک شیطانی کام ہے کہ آپ بیٹھے ہیں دھوئے اڑاتے رہے شیطان کو خوش کرتے رہے لہٰذا کوئی ایسا کام کہ جو ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹائے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا لالچ کوئی ایسا خوف تو اس میں انسان ہشیار ہو جو نہیں میں نے دین کا رستہ نہیں چھوڑنا میں نے لوگوں کی پیر بھی نہیں کرنی میں نے معاشرے کو نہیں دیکھنا میں نے تو دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے اس لیے کہ میں آئی اللہ کی طرف سے ہوں میں نے جانا اس کی طرف ہے اس نے میرا حساب لینا ہے رزق وہ مجھے دیتا ہے میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میں اس کو نہیں ناراض کر سکتی دنیا راضی ہوتی کہ ناراض وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی اور بھولے سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے پھر انسان توبہ معافی کر کے پھر اپنے رستے پہ پلٹ جائے مثلا آپ یہاں سے گھر جائیں گے اگر بھول کے کوئی موڑ غلط کاٹ گئے تو آپ اسی گلی میں چلتے جائیں گے مثلا اگلی گلی میں مڑنا تھا پہلی گلی میں مڑ گئے تو وہ چلتے جائیں گے کوئی بات نہیں مڑ تو گئے آپ چلنے آئیں چل جائیں نہیں واپس آئیں گے اور اپنی اصلی گھر کی گلی کی طرح مڑیں گے اسی طرح مومن کا گھر تو جنت ہے کوئی گلی جو اس سے پہلے ادھر ادھر مڑ لے ادھر نہیں مڑنا اصل گلی میں جا کے مڑنا ہے تاکہ وہ منزل نہ ہاتھ سے جائے وہ ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر ہے اس کے اوپر کسی چیز کا سعودہ نہیں کرنا کسی چیز کو قربان نہیں کرنا کہ جو اس کی طرف لے جانے والی ہو مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو آپ کو یہاں سے گھر لے جانے والی ہو وہ آپ کسی کو دے ڈالیں گے اچھے لے جو تم نہیں اسی طرح کوئی ایسا عمل جو جنت تک پہنچانے والا ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا کرتے کرتے اس کو آخر دم تک کرتے چلے جانا اسی لیے ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخر اچھی کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں پہ چلتے چلتے لوگوں کی پھسلانے میں دھوکے میں زمانے کی باتوں میں آ کے اپنے اصل کو اصول کو دین کو طریقے کو چھوڑ بیٹھیں صرف لوگوں کی خوشی کے لیے آج آپ دیکھیں کہ بہت سا ہجاب اور پردہ کیوں اٹھ گیا کیا ہم سب شروع سے ایسے ہی تھے نہیں بہت سے گھرانے بہت دیندار تھے بہت پردے کے پابند تھے آج تا اس طرح اس طرح چیزیں کیوں ختم ہو گئیں زمانے کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جن کی خاطر ہم کوئی بھی ایسا کام کریں ہمیں اللہ سے بچانے والے ہیں چھڑانے والے ہیں کام آنے والے ہیں نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دو مثالیں دے کے بات بالکل صاف کر دیتے ہیں واضح کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں پہلی مثال درب اللہ مسلل للزین کفر امرأة نوح اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال دیتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعات اور جب وہ دنیا میں آئے اور کتنے سال رہے اور کیا 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 اور نہیں جانتے تو ہم ماں کو جاننا چاہیے تاکہ بچوں کی پہلی تعلیم جو ہے وہ کہانی سنانے سے ہوتی ہے اور ان کی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اچھی کہانیاں سنانا شروع کریں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذہن بنے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں ایک مثال بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی کی ومرعہ تلوت لوت علیہ السلام کی بیوی کی یہ کون تھی دونوں کانتا یہ دونوں تھی تحت عبدینی دو بندوں کے تحت یعنی زوجیت میں من عبادنا ہمارے بندوں میں سے صالحینی نیک نیک بندے یعنی پیغمبر تھے فخانتاہما تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی دونوں نے خیانت کی اچھا شوہر شوہر ان کے جو تھے نا وہ عام شوہر نہیں تھے وہ رسول اور پیغمبر تھے انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی کہ یہ مطلب نہیں نا حضرت اللہ کہ وہ کوئی بے وفائی کی کوئی غلط رستے پر اس طرح چل پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم شوہر لے کر آئے تھے جو پیغام شوہروں نے لوگوں کو دیا اس پیغام کو نہیں مانا یعنی دین کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا اچھا خیانت کیا ہوتی ایک طرح سے دھوکہ دینا ہوتا ہے اوپر سے کچھ ظاہر کرنا اندر سے کچھ اور کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شوہر تو ان دونوں کے بڑے نیک تھے پیغمبر تھے لیکن بیویاں جو تھیں وہ شوہروں کے طریقے پر نہیں تھیں کیا ہوا جب قوم پر عذاب آیا فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آسکے بعض وقت ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے ہم کو چھڑا لیں گے ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں ہم ان کی بیوی نہیں ہیں ہمیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے نہیں یا ہم کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو وہ ہماری سفارش کرا لیں گے بس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ بھی تو پیغمبر تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی لیکن اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکے اتنی عبادت کرنے کے باوجود اتنی محنت ہم میں سے کسی نے اتنی محنت دین کے لیے کیے نہیں کی ساڑھے نو سو سال صبح شام دن رات چھپے ڈھکے اعلانیاں ظاہری ہر طرح انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی اور اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن ان ساری محنتوں کے بدلے میں وہ اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے یہ قرآن میں لکھا ہے لوت علیہ السلام بھی اسی طرح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوت علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل چلو کیونکہ بستی پہ اب عذاب آنے لگا ہے تو ان کی بیوی بھی ساتھ نکل گئی اللہ تعالیٰ نے منع کی اتھا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا کہتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے جب پیچھے دھماکے ہونے لگے تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہائے قوم پہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی دلچسپیاں اور دوستیاں اور محبتیں قوم والوں کے ساتھ تھی کیا ہوا ایک پتھر آکے ان کو بھی لگا وہاں اور کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی وہ پیچھے ہی رہ گئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ جا سکی اور کیا کہا گیا وقیلا اور کہا گیا دونوں آگ میں چلی جاؤ ادخلا دونوں چلی جاؤ داخل ہو جاؤ انار آگ میں معدداخلین دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ جیسے اور جہنم میں گئے تم بھی ساتھ چلی جاؤ خاتم پیغمبروں کی بیویاں تھی لیکن خود کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اچھے شوہر بھی نہیں بچا سکے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حساب کہ جب تک خود کام نہیں کرو گے کسی کا کیا تمہارے کام نہ آئے گا وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَا لِلَّذِينَ آمَنُ عَمْرَأَتَ فِرْعَونَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی اب فرعون کون تھا ظالم کافر بادشاہ اور بیوی کون تھی مسلمان یعنی اگر شوہر ایمان والا نئی نیک نہیں لیکن بیوی نیک ہے تو پھر کیا ہوا اس قالت وہ کہنے لگی رَبِّ بِبْنِ لِي إِنْدَكَ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے یا اللہ فرعون کا محل نہیں چاہیے یہ بادشاہت نہیں چاہیے یہ بڑے بڑے دنیا کے ساز و سامان نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ تو سب ختم ہونے والا ہے مجھے تو تیری جنت چاہیے اور تیرے پاس گھر چاہیے کتنی اکل مند عورت تھی اس نے شوہر کی مار کھانا قبول کر لی اس کی دھمکیاں قبول کر لی اس کی جھڑکیاں سن لی لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے آج ہم کوئی غلط کام کرنا ہو تو کہتے ہیں ہاں ایک کیا مجبوری ہمارے تجمیہ ہی نہیں مانتے ہمارے تو شوہر کو یہ بات پسند نہیں شوہر کا بہانہ کر کے ہم جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں حالانکہ جس بات پہ شوہر کی مرضی ہو اور ہماری نو تو ہم کبھی نہیں کرتے تو یہاں کیا ہوا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَونِ اللہ مجھے فرعون سے نجات دے کیوں قرآن پاک میں آتا ہے وَفِرْعَونَ ذِلْ اَوْتَحَادِ اور فرعون جو میخوں والا تھا کہتے ہیں کہ وہ ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا جس کے بارے میں اس کو پتا چلتا تھا کہ میری بات نہیں مانتا کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں بھی کیل ٹھکوائے تھے سخص سزا دی تھی کہہ لگی وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَونِ اللہ مجھے فرعون سے نجات دے وَعَمَلِي اس کے کاموں سے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الزَّالِمِينِ یا اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی وہ جنت کی عورتوں کے عالی مقام پر ہیں کتنی اکل مند تھی آج فرعون کے محلات کدھر گئے وہ مال و دولت کدھر گئے وہ نام و نمود کہاں گئی وہ عزت کہاں گئی سب ختم ہو گئی باقی کیا رہا حضرت آسیہ کا نیک عمل وہی ان کی نجات کے کام آیا وہی ان کی عزت کا سبب بنا اس لئے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مثال دیتا ہے کہ دیکھو اصل قیمت ایمان کی ہے نیک عمل کی ہے اور وَمَرْيَمَ بْنَةَ اِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور امران کی بیٹی مریم کی مثال جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یہاں خاص طرح پر ایک نیک لڑکی کی صفت بتائی جا رہی ہے کیا کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرتی ہے فَنَفَخْنَا فِيهِمِ الرُّوحِنَا تو ہم نے اپنی روح سے اس میں پھوک دیا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اس نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی مسلمان بیٹی کی اور صفات کیا ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کرے کیونکہ حضرت مریم نے اسی لیے تو اللہ کی کتابوں اور کلموں کی تصدیق کی تھی کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی کیونکہ پڑھے بغیر جانے بغیر تو کسی چیز کی تصدیق کا کیا مانا وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں ابھی تو ہم چھوٹے ہیں ابھی تو ہم ٹینیجر ہیں ابھی تو ہمارے عیش و عشرت کے دن ہیں اگر ماں اپنی بچیوں سے کہے کہ تم کچھ کرو کہتے ہیں آپ بھی تو اس عمر میں ایسی کرتے تھے ہمیں کیوں کہتے ہیں ہمیں کیوں منع کرتے ہیں نہیں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رستے کی ہدایت دے اور جتنی جلدی اس کو اس بات کی توفیق نصیب ہو کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے لہذا ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور اللہ کی رضا اس کی طرف بھی توجہ دیں صرف یہ گھر نہ بنائیں آخرت کے گھروں کی فکر بھی کریں صرف یہاں کی خوشیاں سمیٹنے کی فکر ہی نہ ہو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں بھی مقدر ہوں صرف چند روزہ زندگی کہیں غم نہ پالیں آخرت کا غم بھی پالے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی جہاں سے کوئی چھٹکارہ نہیں یہ تو ختم ہو جائے گی وہ تو باقی رہنے والی ہے باقی رہنے والی کو ترجیدیں ختم ہونے والی پر یہی اکل مندی ہے یہ محفلیں اسی لیے سے جائی جاتی ہیں اسی لیے سب کٹھے ہوتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو یاد دہانی کریں ایسا نہیں کہ یہ باتیں آپ کو پتا نہیں پتا ہیں لیکن بھول جاتی ہیں دنیا کے کاموں قوم کتنی دفعہ مثلا کہ کسی شادی پر جانا تو بار بار یاد کراتے ہیں ایک دوسری سے کہا کس دن ہے بھلا کب جانا ہے کس ٹائم پر جانا ہے میں بھولی نہ جاؤں تو بلکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں اچھا وہ پتا نہیں کہاں رکھ بیٹی ہوں وہ کاغذ رکھا تھا مل نہیں رہا وہ کپڑا رکھا تھا مل نہیں رہا چابی رکھ کے بھول گئی ہوں بھولتے ہیں نا ہم بلکل اسی طرح دین کی باتیں بھی بھولتے ہیں تو دین کی باتوں کو یاد کرانے کے لیے سب کو اکٹھے ہو کر کبھی نہ کبھی ضرور ان چیزوں کو اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں تاکہ ہماری آخرت سمرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ چند چیزوں کا تعارف میں آپ کو کرانا چاہتی ہوں یہ کتاب ہے آخری سفر کی تیاری ہم سب کا ایک آخری سفر ہے جس کے لیے ہم فکر نہیں کرتے یا یہ کہ کسی کے گھر میں جب وفات ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے ہر کوئی نئے نئے مشورے دیتا ہے وہ کرتے چلے جاتے تو یہ کیا سنت طریقہ ہے میت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے تو یہ وفات کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں جو لوگ وہاں حاضر ہوں کس طرح اطلاع کریں کس طرح غسل دیں کس طرح پھر کفن دیں کس طرح جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے پھر اسی طرح میت کے لیے مسنون دعا کیا ہے یعنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے میت کی بخشش کی یہ بھول جاتے ہیں حالانکہ میت کو جو سب سے زیادہ چیز فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے اس لیے یہ صرف دس روپے کی کتاب ہے لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فوری فوری کرنے کی آدھ دہانی کی ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح یہ قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو صحیح دعائیں ہیں اس کی کتاب ہے اسی طرح بچے نماز نہیں پڑتے تو ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی کہ بچے روز کا حساب لکھیں آپ یہ بھی کر سکتے کہ انہیں کہیں کہ اگر آپ یہ پورے خانے پورے ہوں گے تو آپ کو انعام دوں گی پندرہ پندرہ دن کا حساب اس میں لکھ کر آپ اپنے بچوں کو ایک شوق جلا سکتے ہیں اسی طرح دعائے استخارہ اور دعائے حاجت ہے کھانا کھانے کے طریقے کے ہیں یہ انگریزی میں کیونکہ آج کل ہمارے بچے انگریزی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اردو کم اب جانتے ہیں اور انگریزی زیادہ جانتے ہیں تو اس لیے انگریزی میں بچوں کو عدب عداب سے کھانے کے لیے اسی طرح یہ آیات شفاہ ہے پھر اسی طرح یہ فولڈر ہے جس کے اندر قرآنی دعائیں ہیں صبح شام کی دعائیں ہیں قرآن پاک کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں یہ ایک حدیث ہے کہ بدترین شخص کون ہے یہ اس کی علامات بتائی گئی ہیں سوتے وقت در جاتے ہیں بہت سے لوگ یہ برا خواب آنے پر پریشان رہتے ہیں یہ اس کی دعا ہے بہت سے لوگ کرز کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں تو یہ کرز کی ادائیگی کی دعا ہے حضرت مانس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر کرز کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو آپ نے فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ تم پہ اہد پہاڑ جتنا کرز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا سامان کر دے گا اور یہ مسلون حدیث ہے پھر اسی طرح نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں کیونکہ ہم اولاد کے لیے اور فکر تو کرتے ہیں لیکن دعائیں کم مانگتے ہیں تو بچہ کی تربیت پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اسی طرح یہ آیات شفاہ ہیں پھر یہ کپڑے پہننے کی دعائیں ہیں پھر اسی طرح کچھ قیسٹس ہیں یہ مسنون دعائیں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کے صحیح پرونسییشن کے کس طرح تلفز پڑھا جائے کیونکہ بہت سے لوگ پھر کتاب لے لیتے ہیں پڑھنی نہیں آتی ان کا ترجمہ اور چھوٹا چھوٹا اس کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے کہلوائی ہوئی ہے اس میں پھر اسی طرح ہم عام طور پر جب توفے دیتے ہیں تو یا کپڑے یا اس طرح کی چیزیں دیتے رہتے ہیں تو یہ ایک گفت پیک کی شکل میں بھی بنوائی ہوئی ہے تاکہ اس طرح کی چیزیں دیں جو صدقہ جاریہ بھی میں نے انسان کے لیے پھر اسی طرح یہ کہ نماز کیا سکھاتی ہے تقدیر کے مسئلے میں لوگ الجھے رہتے ہیں یہ صورت کحف ہے جو جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے شرک کیا ہے کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور انسان کے عمال برباد کرنے والا ہے یہ تکبیریں ہیں بعض وقت چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں تو گھر میں جیسے ڈرتے ہیں سوتے نہیں یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اگر ہلکی آواز میں سنائی جائے تو یہ انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی اسی طرح شب محراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اس کے بارے میں ہے خواب اور اس کی حقیقت کیا ہے کون سے خواب سچے ہوتے ہیں کس کس طرح کے خوابوں سے بنا مانگنی چاہیے پھر اسی طرح حقوق اللہ بات ہے آیت القرصی ریپیٹیڈلی ریکارڈ کی ہوئی ہے پھر اسی طرح